نمازکار درشکوں نیوز 18 کے اس سپیشل انیشیٹیو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جسے لے کر کئی طرح کی گلت دھارڈائے ہیں جس بیماری سے زیادہ سوشل سٹیگما کی طرح دیکھا جاتا ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں ایپیلیپسی کی یعنی مرگی کی ایپیلیپسی نیورولوجیکل ڈس آرڈر کی سب سے عام بیماریوں میں سے ایک ہے آج ایپیلیپسی سے جڑے تمام ضروری پہلوں کے بارے میں جانکاری اور سجھاو دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں جائپور ہسپٹل لالکوٹھی جائپور کے کنسلٹنٹ نیورولوجس ڈاکٹر سوپنیل جین جین صاحب میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے جہاں تک ایپیلیپسی کی بات کی جائے تو سوسائٹی میں اسے لے کر کئی طرح کی مسانڈرسٹیننگ ہے اور بیتھ بھی ہیں ایسے میں یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایپیلیپسی یعنی مرگی ہے کیا ایپیلیپسی یا مرگی یا دورے کے بیماری ان کو کئی ناموں سے ہم جانتے ہیں اور آپ نے جیسا کہ صحیح کہا اس کو لے کر کے بہت گلت دھارنائیں ہیں بہت مسانڈرسٹیننگز ہیں لوگوں میں سمجھ نہیں ہے کہ ایپیلیپسی یا دورے کی بیماری کیا ہوتی ہے تو ایک سمپل لینگویج میں اگر بات کریں تو دورے یا ایپیلیپسی کی بیماری یا مرگی کے دورے جو ہوتے ہیں ہمارے برین یا دماغ کے اندر ایپنورمل سگنلز بن جانے کی وجہ سے کچھ نیورولوجیکل فائننگز ہمارے کو دیکھنے کو ملتی ہے شریر کے اندر جب وہ سگنل جو ہوتا ہے وہ پورے دماغ کے اندر فیل جاتا ہے یہ کئی جھٹکوں کے روپ میں آ سکتا ہے جو کی شریر کے اندر پورے شریر میں جھٹکے آ سکتے ہیں ایک طرف کے ہاتھ پیر میں جھٹکے آ سکتے ہیں داد بھچ سکتے ہیں جیپ کٹ سکتی ہے پیشاب جو ہے کپڑوں میں نکل سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی طرح کے دورے یا مرگی کے دورے ہوتے ہیں جیسے کی تھوڑی دیر کے لئے گم ہو جانا تھوڑی دیر کے لئے consciousness ختم ہو جانا اچانک سے گر پڑھنا ایک طرف کے ہاتھ یا پیر کے اندر تھوڑی دیر کے لئے abnormal ترنگیں پیدا ہو جانا آنکھوں کے سامنے flashes آ جانا lights آ جانا تو یہ سبھی جو ہوتے ہیں یہ سبھی مرگی کے دورے کے پرکار کے اندر آتے ہیں اور اسی کو ہم epilepsie یا مرگی کے دورے کہتے ہیں ڈاکٹر سوپنل مرگی کے بارے میں آپ نے details سے جانکاری دی ہے اب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ مرگی کتنے پرکار کی ہوتی ہے مرگی کے جیسا میں نے کہا کئی پرکار کی مرگی ہو سکتی ہے مرگی جو ہوتی ہے اگر اس کے کارنوں کی طرف جائیں اور ایک اس کے پرکار کی طرف جائیں اگر کارنوں کی طرف جائیں تو ایک تو ہوتا ہے جیسے پاریواری کارن یا آنوانچی کارن ہمارے جو genes ہوتے ہیں یا DNA جو ہوتا ہے ہمارا اس میں اگر کوئی defect ہے تو مرگی آ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بچپن میں لگیوی brain کے اندر کوئی چوٹ ہے تو اس کے جو نشان رہ جاتے ہیں وہاں سے وہ signal اتپن ہو سکتے ہیں کوئی autoimmune diseases یعنی کی اگر ہمارے شریر کے اندر کوئی abnormal پدارد بن رہے ہیں تو وہ بھی مرگی کے دورے لاسکتے ہیں کوئی چھپے ہوئے cancer ہیں تو اس کے لکشن بھی کئی بار ہمارے کو مرگی کے دورے میں مل سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی infection جیسے TB ہے کوئی neurosisty sarcosis ہے یا کوئی gart ہے brain کے اندر جو کی tumor کی یا infection کی ہو سکتی ہے یہ مرگی کے دورے کا current بن سکتی ہے اور اگر اس کے پرکار کی بات کریں تو پرکار بھی اس کے کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے کی ہاتھ پیروں میں جھٹکے آنا پورے شریر میں جھٹکے آنا بےہوشی ہو جانا تھوڑی دیر کے لئے گم ہو جانا آنکھوں کے سامنے flashes آنا یا پھر ایک طرف کے ہاتھ یا پیر کے اندر عجیب سے current سے signal آنا یہ سبھی دورے کے پرکار ہو سکتے ہیں ڈاکٹر سوپنیل مرگی کے دورے عمومن کتنی دیر یعنی کہ میں duration کی بات کر رہا ہوں کتنی دیر کے لئے آتے یہ کب اور کیسے پتا چلے کہ پیشنٹ کو hospital میں transfer کرنے کا وقت جو ہے اب آ گیا ہے مرگی کے دورے سے پہلے کئی مریجوں کو اس کے لکشن پہلے سے پتا چلنے لگتے ہیں جس کو کہ ہم aura نام سے جانتے ہیں aura جو ہوتا ہے ایک abnormal سا sensation ہوتا ہے جو کہ ایک مریج کو دورے آنے سے پہلے محسوس ہونے لگتا ہے جس میں اس کو عجیب سی گھبرات ہونے لگ سکتی ہے بیچینی ہونے لگ سکتی ہے مو سوک سکتا ہے کچھ abnormal چیزیں flashes of light type کی اس کے آنکھوں کے سامنے آ سکتی ہیں یہ ہوتا ہے aura کے symptoms پھر اس کے بعد میں ہوتا ہے proper دورہ جو آتا ہے جو دورہ آتا ہے اس کے اندر ہاتھ پیروں میں جھٹکے آنا مو داعت وغیرہ بیچ لینا آنکھیں ایک طرف روٹیٹ ہو جانا جس time پہ دورہ آتا ہے اس time پہ اگر اس کے آسپاس مریج کے آسپاس اس کا کوئی caretaker ہے تو وہ اس time پہ اس کو ایک جگہ لٹا کر کے اس کو تھوڑا سا stabilize کر کے اور ہاتھواتھ hospital کو contact کرے تاکہ اس patient کو جلد سے جلد hospital میں لے جا کر کے اور اس کو proper medicines جو ہیں وہ start کی جا سکیں جس time پہ دورہ آ رہا ہے اس time پہ جو caretaker ہے وہ اس کے مو کے اندر کچھ رکھنے کی کوشش نہ کرے ان دوروں کو control کرنے کی کوشش نہ کرے اس کو سیدھا hospital لے کر کے جانا ہے اور وہاں پہ اس کا proper دورے کے حساب سے treatment شروع کرنا چاہیے ڈکٹر سوپنیل اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مرگی ہونے کے کارن کیا ہوتے ہیں مرگی ہونے کے کارن کئی ہو سکتے ہیں جس میں سب سے important پاریوارک یا آنوانشک کارن ہوتے ہیں جس میں ہمارے genes یا DNAs میں کوئی defect ہو جو کی بچپن سے ہو سکتا ہے جو کی family میں run through کر سکتا ہے second important کارن ہوتا ہے بچپن میں لگیوی کوئی چوٹ یعنی کہ سر میں اگر کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی لکوا اگر آیا ہے اس کی وجہ سے جو چوٹ کے اوپر جو scar بنتا ہے اس کو ہم scar epilepsy بولتے ہیں اور اس سے کئی electrical signal بند کر کے اور epilepsy ہو سکتی ہے تیسرا important کارن ہوتا ہے brain کے اندر کوئی گاٹ اگر ہے کوئی رسولی اگر ہے جو کی tumor ہو سکتا ہے جو کی infection کی گاٹ ہو سکتی ہے چوتھا important کارن ہوتا ہے کوئی چھپے ہوئے cancer کے لکشن اگر شریر میں کہیں پہ بھی cancer develop ہو رہا ہے تو اس سے نکلنے والے جو پدارت ہوتے ہیں وہ ہمارے brain کے اندر مرگی کے دورے اتپن کر سکتے ہیں پھر آتے ہیں infections جیسے particularly tuberculosis ہے یا پھر ہمارے neurosisٹی sarcosis جو کی خراب یا گندہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی جو گاٹ بنتی ہے وہ بھی ہمارے brain کے اندر دورے اتپن کر سکتی ہے ڈاکٹر سوپنل ان female patients کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے social stigma کے چلتے جن کی شادی میں دکتیں سابنے آتی ہیں یا شادی کے بعد بیبی planning کو لے کر جو چنتیت رہتی ہیں پہلے کے جمانے میں یہ ضرور تھا کہ ہمارے پاس میں بہت کم ایسی medicines available ہوتی تھی جو کی دوروں کو control نہ کر پائیں یا پھر اگر ہم وہ دورے کے لئے use کر رہے ہیں تو وہ اگر female pregnant ہے تو اس بچے کو غلط اثر کر سکتی ہے یا پھر پہلے ایک یہ اور دھارنا تھی کہ اگر ماں کو epilepsi کی بیماری ہے تو بچے میں آئے گی آئے گی یہ سبھی دھارنایں غلط ہیں یہ سب چیزیں بلکل بھی صحیح نہیں ہیں کیونکہ پہلی چیز تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں کے اندر epilepsi ہے تو وہ بچے میں آئے گی ہی آئے گی دوسری چیز آج کل ہمارے پاس اتنی safe دوائیاں available ہیں جس کے کوئی side effects نہیں ہوتے جو کی بچے پہ کوئی غلط اثر نہیں کرتے ماں پہ کوئی غلط اثر نہیں کرتے اور ان کو ہم during pregnancy continue کر سکتے اور جب وہ lactation کر رہی ہوتے ہیں جب بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ secret نہیں ہوتی ہیں تو وہ completely safe ہوتی ہیں تو آج میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مرگی کو لے کے یہ جو غلط دھارنا ہے کہ اگر ایک جنے کو ہے تو اس پریبار میں دوسرے کو بھی ہوگی تیسرے کو بھی ہوگی آگے آنے والی generation میں بھی ہوگی یا اگر ہم دوائی دیں گے تو اس کے کوئی side effects ہوئیں گے بچے کے اوپر یہ سب چیزیں بالکل گلت ہیں اب ہمارے پاس میں بہت اچھے treatment options available ہیں epilepsy کے لیے تو آپ بالکل وہ treatment easily follow کر سکتے ہیں بینہ کسی ڈر کے ڈاکٹر سوٹنیل اکثر ہمارے سماج میں مرگی کو لے کر کئی طرح کے myth دیکھے جاتے ہیں لوگ اسے بھوت پریت کا سایہ مان لیتے ہیں یا کچھ اوپری ہوا کا اثر مانتے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں اور اگر آسان شبدوں میں سوال کو آپ سے پوچھنا چاہوں تو آج بھی گاؤں میں یہ استثیتی ہے کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو وہ جلدی سے جھاڑ فونک کے لیے اپنے پیشنٹ کو لے کر جاتے ہیں اور کئی کئی سالوں تک ڈاکٹر تک پہنچ ہی نہیں پاتے جب تک وہ بیماری جو ہے وہ بہت اگر روپ لے لیتی ہے ہمارے پاس آج بھی جو پیشنٹس آتے ہیں وہ کئی اس طرح کے جھاڑ فونک کے علاج یا باباوں کے پاس جا کر کے آتے ہیں اوپری بیماری یا اوپری اثر سہوچتے ہیں اس کو تو اس چیز کے سندر میں میں سٹارٹ یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ جیادہ تر ہم جب یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کی وائرل ہوتے ہیں تو ان میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی بیماریوں کے لیے لوگ جو ہیں باباوں کے پاس جاتے ہیں اس میں مریض جو ہوتا ہے یا جو بیتی ہوتا ہے وہ بہت ایب نورمل بیہیو کر رہا ہوتا ہے یہ جو ایب نورمل بیہیویر جب ہم ایز نیورولوجس دیکھتے ہیں تو ہمیں ادھک تر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زیادہ تر ہماری نیورولوجیکل بیماریاں ہیں جس کے لئے کی بہت لمبے سمیں کے لیے بہت ٹائم تک گلٹ ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے یا یوں کہیے کہ یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایک دیسی جو علاج ہے وہ چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو بہت نقصان ہوتا ہے ہم بیماری کی اس سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ کئی بار اس کا ٹریٹمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بیماری جو ہے وہ بہت ریجسٹنٹ ہو جاتی ہے کئی دوائیاں خوب ساری اس کو پیشنٹ کو ایڈ کرنے کے بعد میں بھی وہ ریسپونس نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کچھ بھی اوپری روگ یا اوپری بیماری یا بھوت پریت کا سایا کچھ بھی چیز اپیلیپسی نہیں ہوتی اپیلیپسی جو ہے وہ سمپل لینگویج کے اندر برین کے اندر یا دماغ کے اندر بننے والے ابنورمل سگنلز ہیں جو کی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اور پھر اس کے بعد پورے برین میں فیلتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمارے کو یہ سارے کے سارے لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا علاج ہم جتنا جلدی جتنا سمیہ پہ ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر کے پروپر دوائیوں کے ساتھ میں کرنا سٹارٹ کریں گے اتنا ہی ایزی لی ایک تو یہ کنٹرول آ جائے گی اتنا ہی کم میڈیسن سے یہ ٹریٹ ہو پائے گی اتنا ہی کم ڈیوریشن کے لیے ہمارے کو وہ ٹریٹمنٹ کنٹینیو رکھنا پڑے گا اور اتنا ہی اس کے کمپلیکیشنز کم ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ باباؤں کے پاس جا کر کے یا جھاڑ فوک کرانے کی چکر میں اس مریج کا جو مینٹل دولپمنٹ ہوتا ہے وہ ہی اتنا پور ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جب تک پہنچتے ہیں ہم شاید دورے ضرور کنٹرول کر لیں لیکن باقی جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے سالوں کے اندر اکھٹے ہو گئے ہیں وہ بلکل ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں یعنی ڈاکٹر سوپنل اسے سے جڑا میرا یہ سوال ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہلی بار ہی جب آئے کسی کو جب سٹارٹ ہی ہو پتا چلے کہ گھر میں یا جان پہچار میں کسی کو جو ہے اپلیپسی ہے یا اسے دورے آ رہے ہیں تو اسی وقت اسے جو ہے وہ ایک اچھے نیورولوجس کو دکھایا جائے یس definitely کیونکہ پہلا دورہ جو آتا ہے وہ ہی ہمارے لئے سب سے important لقشن ہوتا ہے ہم سبھی جانچیں اسی time پہ کر لیں اسی سمیہ پہ اس کے لئے اگر proper treatment سٹارٹ کر دیں تو ہم اس سے ہونے والے جو ہانیکارک پربھاؤ ہیں چاہے وہ دوائیوں کے ہیں چاہے بار بار آنے والے دورے کے ہیں ہم ان سب کو prevent کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک بار کسی کو دورہ آیا ہے تو اگلے دورے آنے کی سمباؤنا بڑھ جاتی ہے اگر ہم اس کو سمیہ پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو repeatedly وہ دورے آتے رہیں گے اور دوسرے دورے آنے کی سمباؤنا وہ اور بڑھ جائے گی تو اس طرح کی جو دورے کی بیماریاں ہوتی جیسے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہمارے پاس فیبرائیل سزرز کر کے آتے ہیں یعنی کی تیج بکھار آیا اس میں دورہ آ گیا فیبرائیل سزرز بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ بلکل بینائن یعنی کی کیول ہمیشہ بکھار کے ساتھ ہی آئے گا چار پانچ سال تک کی ایج ہوئے گی اس کے بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کسی کسی کے اندر ایٹیپیکل فیبرائیل سزرز ہوتے ہیں یعنی کی بکھار کے ساتھ آنے والے وہ دورے جس کے اندر بعد میں دورے کی بیماری بڑھنے کی آشنکہ جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے میں ہمارے لیے وہ چیزیں شروع میں ہی جج کر لینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پرٹیکلرلی اس مادہم سے میں سندیج دینا چاہوں گا کہ اگر کسی کے گھر میں اپلیپسی کی بیماری ہے کسی کو اور اپنی فیملی کے اندر کسی بچے میں یا کسی اور ویقتی کے اندر اس طرح کے لکشن دیکھ رہے ہیں تب تو پرٹیکلرلی آپ کو اور جلدی پہنچنا ہے ڈاکٹر کے پاس تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ صحیح ٹائم پر سٹارٹ ہو سکتی مہتپون بات آپ نے کہی چونکہ آپ نے بچوں کا بھی ذکر کیا تو میرا انگلا سوال بھی بچوں سے جڑا ہوا ہے کبھی کبھی بچے جو ہے ہم اکثر پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ بچے کلاس روم میں اچانک بلینک ہو جاتے ہیں کیا یہ ایک اپسنس سیزر کے لکشن ہے آپ کا اس معاملے میں بطور ایکسپرٹ کیا کہنا ہے پیرنٹس اور ٹیچرز کو کی وہ کیسے سیچویشن کو ہینڈل کرے جی یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھا ہے کیونکہ یہ میں سوچ ہی رہا تھا کی اپسنس سیزر کے بارے میں کیسا بتایا جائے کیونکہ یہ بچوں میں ادھکتر دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ کا بچہ کلاس میں پڑھ رہا ہے اور آپ کے کلاس ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کے پاس کمپلینٹ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ تو کھو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے جب ہم بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ کئی اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے گوم ہو جاتا ہے کچھ لکھتے لکھتے اچانک سے اس کی ہنڈ رائٹنگ رکھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد میں پھر واپس سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن بیچ والا پارٹ جو ہے وہ مس کر جاتا ہے یہ ایمپورٹنٹ لکشن ہے جو کی ایپسن سیزرز کے فیور میں پوائنٹ کرتے ہیں ایپسن سیزرز بھی ایک طرح کی اپیلیپسی ہے جن کو ہم جنرلائز سیزر کی کٹیگری میں ہی لیتے ہیں لیکن ان کو مائنر اپیلیپسی ایک گلت طرح سے بولا جاتا ہے یہ کوئی مائنر اپیلیپسی نہیں ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ اپیلیپسی ہے کیونکہ یہ والے جو لکشن ہوتے ہیں وہ کچھ اور مرگی کی دوائیوں سے خراب بھی ہو سکتے ہیں یعنی کچھ مرگی کی دوائیاں انہی لکشنوں کو خراب کر سکتی ہیں تو ایپسن سیزرز اگر آپ کے بچے کو ہو رہے ہیں اگر وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جاتے ہیں کلاس روم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رائٹنگ میس ہو جاتی ہے یا پھر آپ کی باتوں پر کنٹینیوزی ان کا کانسنپریشن نہیں رہتا ہے تو یہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کیونکہ ایپسن سیزرز ایک خراب اسکولیسٹک پرفارمنس یعنی کہ اگر آپ کے بچے کے کلاس کے اندر نمبر نہیں آ رہے ہیں وہ بار بار میں سکپ کر رہا ہے کلاس کو یا پھر کلاس میں پیچھے رہ رہا ہے تو اس کا ایک ایمپورٹنٹ کارنڈ جو ہے ایپسن سیزرز ہو سکتے ہیں تو اگر ایسے کوئی بھی لکشن آپ کے پاس آپ کے بچے میں ہے تو آپ ضرور اپنے نیورولوجسٹ کو کنسلٹ کریں کیونکہ اس کا بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے کچھ ایک دو دوائیہ ہی ہمیں دینی ہوتی ہے اور ایپسن سیزرز ایک دم ختم ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سوپنیل آپ نے بچوں سے جڑی یہ بہت مہتپون بات بتائی ہے میں آگلے سوال کی طرح بڑھوں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے بہت سارے بچوں کے پیرنٹس کی شکایت ہوتی ہے یا ٹیچرز کی شکایت ہوتی ہے پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے اس میں بچے پیرنٹس کو ٹیچرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہیں کھو جاتا ہے اس کا کانسنٹریشن پڑھائی پر پورا نہیں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دیکھنے لگتا ہے یا پھر جو بھول جاتا ہے یعنی یہ اتنے اسی طرح کے بچوں کے اندر ہمارے کو آرٹسٹک سپیکٹرم ڈیسورڈر جس میں کی بچہ جو ہے اس کی کاغنیشن سہی نہیں ہوتا ہے یا پھر اس طرح سے بچہ کھو جاتا ہے یا بچہ جو ہے ہائپر ایکٹیو ہے تو اسی سپیکٹرم میں ہمارے پاس میں بہت ساری بیماریاں آتی ہیں تو میں ہر پیرنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بچے کا سکول کا پرفارمنس سہی نہیں ہے تو اس کو یہ نہیں ماننا ہے کہ آپ کے بچے میں دماغ نہیں ہے یا وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے آپ اس کا کارن پتہ کرنے کا کوشش کریں بھگوان سب کو ایک جیسا دماغ دیتے ہیں اگر وہ آگے ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایمپورٹنٹ میڈیکل ریزن ضرور ہو سکتا ہے جس میں کی ایپسن سیزرز یا دورے کی بیماری ایک پرٹیکولر سنڈروم ہے جو کی بہت ہی ایمپورٹنٹ کارن ہے تو اپنے بچے کو یہ کہنا کہ یہ تو پڑھائی میں ہوشیار نہیں ہے اس کی جگہ آپ کارن پتہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ پڑھائی میں دماغ کیوں نہیں لگا پا رہا وہ کھیل کود میں دماغ کیوں نہیں لگا پا رہا میرا اگلا سوال ڈاکٹر سوپنیل آپ سے یہ ہے کہ مرگی کی ڈر سے اوبڑنے کے لیے آپ ہمارے درشکوں کو کیا کہنا چاہیں گے یہ سب کہا جاتا تھا جو کہ آج کے سینیریو کے اندر بلکل سچ نہیں ہے مرگی کا ڈر ہمیں اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مرگی کے لیے ہمارے پاس میں بہت اچھے ڈائیگنوستک پروسیجرز ہیں جس کے تروں ہم مرگی کو بہت جلدی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ مرگی کی بیماری کے لیے ہمارے پاس بہت سارا علاج آویلیبل ہے ایسی دوائیاں آویلیبل ہیں جن کے کی جاتر کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں ہر طرح کی مرگی کہ کس سمیہ پہ آپ کی مرگی شروع ہوئی کس کارن سے شروع ہوئی کس عمر کے اندر شروع ہوئی آپ کے پاریوارک مرگی کے دورے ہیں یا نہیں ہیں ان سب کی بیسیز پہ آپ کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے جو کہ ایک ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے کہ ہر دو سے تین مہینے کے اندر ایک نئی مرگی کی اور ایڈوانس دوائی یا اور ایڈوانس پروسیجر آ جاتا ہے جس کے تھوہ ہم اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ کر پاتے ہیں جیسے کی پہلے سرجری مرگی کے لیے بلکل نہیں جانی جاتی تھی لیکن اب سرجیکل ٹریٹمنٹ جو مرگی کا ہے وہ اتنا ایوالو ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے دوائیوں کے تھو مرگی کے دورے کنٹرول نہیں آ رہے تو ہم سرجری بھی کر سکتے ہیں اس کی جو کی بہت ہی سکسسفل ہے تیسری چیز مرگی جو ہے آپ کی لائف لانگیوٹی جو ہوتی ہے یعنی کہ آپ کتنے سال جیہیں گے اس کو بلکل افیکٹ نہیں کرتا جیادہ تر کیسز کے اندر تو اگر آپ کو مرگی کی بیماری ہے بھی تو بھی آپ کو یہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری لائف کتنی ہوگی میں اپنا ورک کیسے نسنبھالوں یا میں کہاں تک پڑھائی کروں یا میں کتنا اپنے بزنس کو یا اپنے پروفیشنل لائف کو کتنا ایکسپینڈ کروں آپ بالکل نارمل جیون ویتید کر سکتے ہیں ہم ایسے کئی سیلیبریٹیز دیکھتے ہیں کئی سپورٹس پرسن دیکھتے ہیں جن کو کی اپلیپسی کی بیماری ہے کسی نہ کسی وجہ سے لیکن وہ بلکل نارمل جیون جو ہے ویتید کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کو کی اپلیپسی کی بیماری ہے لیکن اس کے باوجود وہ نیورولوجسٹ ہیں کارڈیولوجسٹ ہیں نیفرولوجسٹ ہیں تو میرگی آپ کی انٹیلیجنس کو یا آپ کی لائف لانگیوٹی کو بلکل بھی افیکٹ نہیں کرتی تو میرگی بلکل بھی ڈڑنے کی بیماری نہیں ہے اگر آپ کے گھر پریبار میں کسی کو میرگی کے دورے آتے ہیں تو جل سے جل ان کو نیورولوجسٹ کو کنسلٹ کریں اور ان کو اچھا ٹریٹمنٹ پروائیڈ کروائیں میرگی کے مریض کی صحیح دیکھ پال کرنے کے لیے ان کے پریجنوں کو آپ کی کیا سلہ ہے آپ انہیں کس طرح کے سجیشنس دینا چاہیں گے تو ان کے بہت سارے سجیشنس ہیں سب سے پہلا سجیشن تو یہ ہی ہے کہ آپ مریض کی دوروں کو اگنور نہ کریں آپ ان کو جھاڑ فوک میں یا باباوں کے پاس لے جا کر ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں آپ ان کو جل سے جلد ایک سپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ ان کا صحیح سمیے پہ صحیح ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے سیکنڈ چیز ہے کہ جو ہمارا گھر کا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر سب سے امپورٹن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جیسے اگر آپ فرنیچر وغیرہ ہے تو اس کے کونے جو ہوتے وہ نکیلے نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے بچے کو مرگی کی بیماری ہے تو آپ کے جو گیس برنر یہ سب پیٹھ کے بل لٹا دیں ایک طرف گردن کر دیں گردن کے نیچے یا پھر سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیں اور سب سے ضروری بات ان کے موہ کے اندر کوئی دوائی کوئی پانی یا کوئی رومال وغیرہ یہ سب چیزیں ڈالنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ سب ایسپیریشن یعنی جو اس ٹائم پہ ان کے موہ کے کنٹنٹس ہیں وہ اس ٹائم پہ ان کے سانس کے اندر یا فیفڑے میں جا سکتے ہیں اور لنگ کے اندر بہت بڑا نیمونیا کر سکتے جو دورے سے زیادہ خراب بیماری ہو چوتھی ایمپورٹن چیز جو دھان کریں نیکسٹ پائنٹ آتا ہے کہ وہ نیند پوری ضرور کریں ہمارے پاس دو ایمپورٹن کارن کی مریض آتے ہیں جن مرگی کے دورے اچانک سے آٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں پہلا ایمپورٹن ریزن ہوتا ہے دوائی ہمارے شروع میں کنٹرول لگا ہمارے اچھا اثر دکھ رہا یا کسی دوست کی پارٹی کے اندر جانا تھا یا پھر آج ہمارے کو کچھ گیمز کھیل نیتے موویز دیکھ نیتی تو اگر آپ رات کی نیند 6 سے 8 گھنٹے کی پوری نہیں کریں گے تو کیا جا سکے آپ کے آس پاس کے ہسپیٹل کو جل سے جل انفارم کیا جا سکے یہ سلا تو آپ نے دی ایسے پیشنٹ کے پریبار والوں کو جن کے اپیلیپسی کی شکایت ہے یا انہیں اس طرح کے دورے آتے ہیں لیکن چلتے چلتے آپ مرگی کو لے جن آج پڑھو اس میں سماج میں جن کو پتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے میری جنرل ایڈوائیس یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے مرگی کے دورے کو پہچان ضروری ہے دوسرا جیسے ہم نے بات کری absen scissors یعنی اچانک سے کھو جانا یا گم ہو جانا کلاس کے اندر performance اگر بچے کی صحیح نہیں آرہی ہے یا جو teachers ہیں وہ complaint کر رہے ہیں بچے کو تھوڑی دیر کے لئے گم ہو جاتے کلاس کے اندر koncentrate نہیں کر پاتے ہیں یہ دوسرا important type ہے تیسرا important type جو ہوتا ہے اچانک سے behavior change ہو جانا اچانک سے حس پڑھنا اچانک سے رو دینا اچانک سے بہت تیج گصہ آج جانا اچانک سے کہیں کھو جانا جہاں پہ 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 میں آئیڈیا نہ رہے کہ میں کس جگہ پہ ہوں اس کے علاوہ چوتھا پر پڑھنا میں کسی رشتے دار کو یا کسی پڑوسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مرگی کی بیماری ہے تو اس کو اس کو کوشش کریں کہ یہ treatable condition ہے یعنی کہ اس کا علاج پوری طرح سے سمبھا ہوئے اور علاج بھی ضروری نہیں کہ پوری زندگی پر چلے گا یا کچھ اس کا properly timely treatment start ہو سکے تیسری چیز کہ مرگی ہماری جیون شہلی کو یا ہماری longevity of life کو یا ہماری intelligence کو بلکل بھی affect نہیں کرتی ہے تو یعنی کہ آپ جس طرح سے اگر BP کا مریض ہے کوئی sugar کا مریض ہے جس طرح دوائی لے کر ایک دم کو پہچاننا timely consult کرنا اور اس treatment کو فالو کرنا اور یہ ماننا کہ ہماری جو life ہے تو ان کی life بلکل normal چلے گی یہ کوئی نہ تو چھونے کی بیماری ہے کہ ایک مریض کو ہو گیا آس پاس بھی انسان کو بھی ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ normal neurological condition ہے جس کے اندر برین میں abnormal signal بنتے یہ بیماری ہوتی ہے ہم ان signal کو کم کرنے کی دوائی دیتے ڈاکٹر سوٹنیل جین we are thankful to you news 18 case special initiative سے جوڑ کر آپ نے epilipsis سے جوڑی useful and important information شیئر کی ہے بہت شکری آپ کا thanks a lot for inviting me and i am really pleasure to have shared my thoughts on this have a healthy and happy life ahead